اسلام علیکم دوستو میں ہوں میاں جنید رزاق اور آپ دیکھ رہے ہیں روحی رنگ یوٹیوب چینل تو آج میں نے سوچا کہ آج اردو میں ہی جو ہے ویلوگ بناتے ہیں تو آج ہم صبح صبح چلیں گے اردو میں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اکھنے والے ہیں سب کو سبان جا جائے بلوچی ہو پتھان ہو یا کوئی جتنی بھی زبان اسی لئے ہم نے آج کا جو ویلوگ اردو میں بنایا ہے تو آج ہم چلیں گے اپنے جو ٹریکٹر ہے گاڑی کا جو کام کروانا ہے اس کا جو سلف کا مسئلہ ہے لف سیٹ کروانا ہے اور جو روٹر بٹھا ہے اس کی سیلک ہے اس کا روٹر بٹھا بھی کام کرانا کیونکہ ہم نے زمین تیار کرنی ہے گنے کے لیے تو انشاءاللہ ہم اب چلتے ہیں ادھر شہر خانپور وہاں پر ہم ٹریکٹر کا کام کرائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے پہلے میں آپ کو اپنی بستی دکھا دوں تو ہمارے چینل پر جو بھی نائب بند ہیں ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں شکریہ تو میں آپ کو بستی دکھا دوں اور ملتے ہیں پھر ہم شہر خانپور میں یہ ہے جی ہماری بستی بستی میں عبدالسلام چار چک خانپور تو صبح صبح ماشاءاللہ دھوپ بہترین نکلی ہوئی ہے آج ٹاور پر جو پرندے نہیں بیٹھے تو ہم وہاں پر چلتے ہیں خان تو ہم خانپور چلتے ہیں ہمارے پر جو کام ہوگا وہ ہم آپ کو دکھائیں گے یہاں پر ہم نے سولر پلیٹ لگائی ہیں بیلی ہو یا نہ ہو یہاں پر کوئی فرق نہیں پڑتا ماشاءاللہ ہر چھت پر وہ جو نظر آ رہا ہے اس کے نیچے بھی پلیٹ لگوی ہیں یہاں پر بھی پلیٹ ہیں تو انشاءاللہ ہم چلتے ہیں خانپور وہاں پر جا کر جو ہم ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ پہلے میں سریکی نوی لوگ بناتا تھا تو میں نے سوچا کیوں آج اردو میں بناؤں ہمارے تمام پاکستانیوں کو ہمارے دیکھنے والے کو جس ملک سے بھی ہوں تو ان سب کو سمجھ آ جائے تو ادھر بھی ہم نے پلیٹ لگائی ہیں سولر پلیٹ دکھاتا ہوں آپ کو تو یہ جو پلیٹ ہیں ان سب سے بڑی ہیں تھوڑی مہنگی بھی ہیں یہ ہم نے چھے پلیٹ یہاں پر لگائی ہوئی ہیں کیونکہ پہلے جو لوڈ شوڈنگ کا جو مسئلہ تھا بہت زیادہ تھا نے یہ خرچہ کیا لیکن اب ہمیں بجلی ہو یا نہ ہو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے الحمدللہ تو ہم چلتے ہیں اب نیچے اور پھر چلیں گے انشاءاللہ خانپور شہر تو جی اب ہم روانہ ہو گئے ہیں اپنی گاڑی کی طرح ہمارا جو ٹیکٹر ہے ادھر ہاتھے میں کھڑا ہوا ہے یہاں پر کون چکے ہیں کیٹل فرم میں جہاں سے ہم اپنا ٹیکٹر لیں گے وہ خراب ہے وہ بنوائیں گے اب تو ہم ٹیکٹر کا ڈیزل چیک کریں گے کتنا ہے کانپور پہنچتا ہے کہ نہیں ہمارے ٹیکٹر جو یہاں پر رکھا ہوئے اس کا سلاف اور جنریٹر کا مسئلہ بھی ہم اس کو جا کر سیٹ کرواتے ہیں تو اس طرف جو پر اپنا روٹر ویٹر پڑا ہوئے اس کی جو نیچے سے سیل ہے وہ لیک ہے ادھر سے یہ سارا موپلیل جو نکال جاتا ہے یہاں سے تو اس کو بھی آپ جا کر سیٹ کروائیں گے انشاءاللہ تو اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں پھر تقریبا جو ڈیزل ہے ہمارے پاس چار انگل ہے تقریبا چار انگل تو پہنچ ہی جائے گا تو ہم اس کو کوشش کرتے ہیں سٹارٹ کرنے گا ہمارا جو ٹریکٹر ہے اس پک جو پانچار ہے پانچار ہے پانچار ہی ہے جو کوئی کے ادھر لگائیں گے آپ اس کو یہ کرتے ہیں سٹارٹ پکڑ جا ہے مطلب مطلب یہ نہیں ہے اسٹارٹ نہیں ہو رہی تو اس گھاڑک سا دھکا لگیں گے یاہاا سی ہاتھ سے دھکا لگیں گے پھر اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس کو لگاتے ہیں دھکا ہاں ہاں ہم نے جسے دھکا لگایا تو یہ سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا پیچھے ہمارے جو وہ گاڑی ہڑی بیا دوسری اس کے ساتھ اس کو ٹوچن کر کر پھر اسٹارٹ کر رہا ہے اس کو جب ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں تو اب ہم ملیں گے انشاءاللہ کانبور ہم پہنچ کے ہاں کانبور شہر میں آپ کو روٹر بیٹر جوا ہے اس کو دکھاتے ہیں اٹھٹی بہت زیادہ دی میں نے کہا روٹر بیٹر کی سرویس کروا لے دیکھیں آپ سرویس ہو رہی ہے روٹر بیٹر کی ٹریکٹر کی بھی پانی مروا رہے ہیں اور روٹر بیٹر کی بھی سرویس کروا رہے ہیں کیونکہ نٹ بگرہ وہاں پر کھل ہوں گے تو مٹی نہ ہونا سارے ماشاءاللہ آپ ہمارے ٹریکٹر کی لک دیکھیں آپ اگر پانی مار رہے ہیں دو اوپر چھنٹے آتے ہیں ہاں پلی پر جو سرویس سٹیشن ہے سرویس پمپ ہے ہم اس کی سرویس پر آ رہے ہیں ٹریکٹر کی اور روٹر بیٹر کی تو ابھی ہم یہ چل کر وہ روٹر بیٹر کو دکھائیں گے اس کو اس کی اصیل جو ہے اس میں ڈالیں گے دیکھ دھوینی سائکا موٹر کی بھی سرویس کروا لیتے ہیں ٹریکٹر کی بھی سرویس کروا لیتے ہیں ہے 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 آج ہے 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 جو ہے اب ہم پہنچ چکے ہیں ورکشاپ جہاں پر جو ہمارا روٹر وغیرہ سامنے پڑا ہوئے اس کو کھولیں گے اگر بجل کے کام ہوئے تو تھوڑ دیر لگے گی تو ابھی یہ فٹ ہو جائے گا تو میں آپ کو وزٹ کراتا ہوں اس ورکشاپ کا جی تو یہ سامنے جو آپ کو روٹر وغیرہ نظر آ رہے ہیں یہ سب مرمت کے لیے پڑے ہیں یعنی مرمت ہو کر بنے پڑے ہیں تو سامنے اس طرف نائے روٹر آپ کو دکھاتا ہوں یہ سامنے ہوا رہے ہیں سب جو روٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں سب نائے کے نائے ہیں اس کی پلٹے دیکھیں ما شاء اللہ اس کا بہت زیادہ وزار ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ دھڑکتے نہیں ہیں تو ما شاء اللہ اپنے دیکھیں یہ آپ کو دکھاتا ہوں روٹر ادار چھیڑ پھالا پڑا ہے اس کے پیچھے وہ پیچھلا پیچھلا جو ہے سب سے پیچھے والا یہ چھیڑ پھالا روٹر ہے بہت بڑا روٹر ہے ما شاء اللہ اس کی پلٹے دیکھیں بہت رہے ہیں ما شاء اللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھیڑ پھالا روٹر ہے ما شاء اللہ اس کے آگے جو ہے وہ کوئی چرونجا یہ یہ چھاٹ پر آئی ہے یہ چرونجا اس کے آگے چھوٹے روٹر پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ادھر بھی مچینری میں آپ کو دکھاؤں بہترین ماشیلائی در سسٹم بننا ہوئے ساجد جوید بھائی کے ورکشاپ پر ہمیں اس وقت کانپور میں یہ دیکھیں پھر شاید بیجلی نہیں ہے اس وقت کاریگر جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں جب بیجلی ہوتے ہیں ان کو ایک منٹ بھی ٹائم نہیں ہوتا یہاں پر بیٹھنے کے لئے یہ روٹر پڑے جو ہے یہ خود ماشیلہ تیار کرتے ہیں آپ کاریگر پڑے بکڑے بکڑے ہیں سب ماشیاللہ جس بھائی کو بھی روٹر پڑے چاہیے تو میں یہاں پر نمبر آپ کو دکھا دیتا ہوں اس پر جو ہے رابطہ کر کر رابطہ کر لیں اور یہاں سے آپ انتہائی مناسب قیمت پر آپ خرید سکتے ہیں روٹر پڑے تو اب ہم چلتے ہیں آگے ٹیکل کا سلاف ہے وہ دکھاتے ہیں ابھی اور بیٹری بکڑا تو ٹھیک ہے ماشیاللہ جنریٹر کو رہا چیک کر رہا تھے چلتے ہیں ہم آگے پھر ہم پہنچ گئے ہیں یہ ہے ورکشاپ اب اس کا سلاف بگڑا جو کام ہوگا ویرنگ بگڑا وہ ہم کرواتے ہیں جو سے بھائی سے اس کا یہ جنریٹر اور سلاف ابھی کھولے گا جو سے بھائی کھولیں گے یہ اس کا سلاف ہے اس کو آپ کھولیں گے یہ بہت سے موویہ ہوئے بڑے گی ہوتے ہیں یہاں پر ہمارا جو سلاف ہے وہ جہاں پر فیٹ تھا اس گراری کو چکر دیتا ہے پھر انجین سٹارٹ ہوتا ہے یہاں پھر ہم چلتے ہیں کوئی پیٹ پوجا کرنے کوئی ویرانی بگڑا لیکن چیز جی تو ہماری ویرانی آ چکی ہے یہاں پر تو ہم اسے کھانے کے بعد پھر واپسی چلتے ہیں ادھر جہاں پر ہمارا ٹریکٹر کا سلاف کھلا ہے ادھر تو پھر وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا بھائی تو اب ہم جا رہے ہیں ادھر واپسی ہماری جو گاڑی کا سلاف ہے اس کا یہ پرزہ اقراب ہو چکا ہے تو اس کو ہم نیا ڈال رہے ہیں یہ شارٹ ہے یہاں سے اس کو انشاءاللہ نیا ڈالیں گے پھر خوڑا بتا خراب گا ہمیں تو بجل اس وقت نہیں ہے بجلے آئے گے تو کام بنے گا پھر خوڑا 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 جنریٹر کے جو سرویس ہو چکی ہے اور استاد صاحب فیٹ یہاں پر کر رہے ہیں تو ہم چلتے ہیں ادھر روٹرورگ کے پاس دیکھتے ہیں ادھر کیا مسئلہ انہوں نے کھولا ہوا ہے ہم جی پہنچ چکے ہیں روٹرورگ شاپ میں ہماری جو اس کا مسئلہ اس کے اوپر دو بہرین ٹوٹے ہوئے ہیں اس کے بہرین کا سائز تھوڑا دیلا ہے نیچے والے کی سیل جو ہے لیک ہے تو بھائی صاحب اس کو کھول کر لے گئے ہیں بجلی نہیں ہے تو جیسے بجلی ہے کہ انشاءاللہ یہ فیٹ ہو جائیں گے ہمارا اس کے جو سمان ہے وہ ادھر واش ہو رہے ہیں تو میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ انہوں نے کتا وغیرہ رکھا سیکیورٹری کے لئے رات کے ٹائم یہاں پر کھول دیا جاتا ہے یہ ہمارے روٹرورگ کے جو پورز ہیں گراری بیرنگ وغیرہ انہوں نے نکالے ہوئے یہاں پر واش ہو رہے ہیں تو ان کو واش کرنے کے بعد کیونکہ واش اس لئے کیا رہا تھا کہ اس میں لوہے وغیرہ کی پتری نہ ہو تو دوبارہ سے سیل لیک نہ ہو تو ماشاءاللہ یہ ان کو واش کریں یہ سامنے آپ کو بیرنگ وغیرہ یہ سب نٹ بولڈ سب واش ہو گئے تو دوبارہ ان کو پھر واپس فٹ کر دیا جائے گا یہ پائے گی بھائے جادی پلے ہماری جو ویڈیو ہے وہ کافی لمبی ہو جائے گی تو ہمیں یہ ہی پر کرتے ہیں ویڈیو کا انہیں انشاءاللہ صبح سے بھی نیا بیلوگ بنے گا ہمارے روٹے بیٹن انشاءاللہ رات ساتھ آنٹ مجھے بٹ ہوگا اور جو انشاءاللہ اسی پر کرتے ہیں اللہ